بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یونیک آٹو الیکٹریشن کار ایسی اینڈ بیٹری سروس میں خوش آمدی دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹری کے ٹرمینل پر جو کاربن آتی ہے یا سکیل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اسے تو دوستو آپ نے وہ سکیل یا کاربن آپ نے کیسے ساف کرنی ہے وہ بھی صرف دو منٹ میں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا مختصر سا اور بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اس کاربن کو دو منٹ میں دور کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو آپ نے کسی برطن یا کوئی چیز میں پانی گرم کر لینا ہے تو وہ پانی آپ نے بیٹری کے ان ٹرمنل پر ڈالنا ہے جہاں یہ کاربن لگی ہے دوستو چاہے جتنی مرضی کاربن لگی ہو آپ نے بس پانی گرم کر کے ان ٹرمنل پر ڈالنا ہے جس سے دو منٹ میں ساری کاربن ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ہی آسان اور سستہ طریقہ ایک دفعہ ضرور ازما کے دیکھنا ہے دوستو میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس کا بینیفٹ ضرور ملے گا تو دوستو آپ نے ٹرمنل پر پانی ڈال لینے کے بعد دو منٹ ویٹ کرنا ہے تاکہ کاربن اچھی طرح سے اتر جائے تو دوستو آپ پھر ان ٹرمنل پر گریس یا کوئی آئل وغیرہ لگا دینا ہے اس سے دوبارہ کاربن نہیں آئے گی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو